اسلام علیکم فرینڈز تو اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگ کو ایسی کچھ ٹپس بتاؤں گی جس سے ہماری مہندی کا کلر بہت ہی تیز آ جائے اور چہرے کے لیے ایسے کہ چہرہ بھی ہمارا نکر جائے ایسی چیزیں میں بتاؤں گی آپ کو اور بال بھی بہت سلکی اور سوپڈ بنیں جس سے ہم جس قسم کا بھی ہیڈ سٹائل بنانا چاہے تو آسانی سے بن جائے اور ہماری اکسورت بالوں کی سب تاری پر کرتے جائے تو چلی جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مہندی سے تو جی عید آنے والی ہے اور ہم سب نے مہندی تو لگانی ہوتی ہے کیونکہ مہندی ہماری لیے تو ہے تو مہندی جب ہم لگاتے ہیں تو کچھ لوگ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتے ہیں کہ کلر اس کا ڈارک نہیں آتا اور کلر ڈارک نہ آئی نا تو پھر اس میں مہندی اچھی نہیں لگتی تو ایسا کیا کریں گے کہ ہماری مہندی بہت خوبصورت لگے تو اس کے لئے میں کچھ ٹپ بتاؤں گی جو ٹپ آپ کو آسان لگے وہی آپ پلائی کر لیجئے گا جب مہندی ہم لگانے کے لئے بیٹھے تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دو لینے ہے تاکہ اس میں کوئی جو ہے نا ہم لوشن نہ لگوا کوئی بھی آئیل ہی نہ ہو اچھے سے دو لینے ہیں انواز صاحب پھر جو ہے نا ہم نے مہندی جب لگا لیتے ہیں توڑی سی ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اوپر آپ نے لگا لینا ہے چینی میں آپ نے لیمون ڈال کرنا چینی کو ہلکا لینا ہے اور اس کو کارٹن کی مدد سے یا کسی نرم کپڑے کی مدد سے ہلکا ہلکا آپ نے اس کو لگا لینا ہے بہت زیادہ نہیں لگانا دوسرے ٹپ میں یہ ہے کہ آپ جب ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تو آپ سرسو کا تیل لے لیں اور وہ بہت ہلکا ہلکا سے لگائے آپ نے بہت تیز زیادہ نہیں لگانا کیونکہ اگر زیادہ لگائیں گے تو اس سے آپ کی ڈیزائن پیلنے کا بھی حطرہ ہوتا ہے اور پھر اچھی نہیں لگی گی مہندی کلر تو تیز ہو جائے گے لیکن وہ پیل جائے گی تو آپ نے بہت ہلکا ہلکا سا یہ تیل والا میں خود ہمیشہ اپنے بچی کو لگاتی ہوں کیونکہ اس کی بھی مہندی کا کلر زیادہ تیز نہیں آتا تو پھر جو ہے نا میں یہ سرسو والا جو ہے نا یہ میں خود ہمیشہ لگاتی رہتی ہوں یہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اب مہندی جب آپ نے دونی ہوگی نا تو آپ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا کوئی چیز لے کر مطلب کوئی چمچ یا کوئی بھی جو ہے نا ایسے کوئی چیز یا ناحن کی مدد سے آپ مہندی کو پہلے اس سے اتار دیں ارام ارام سے اس کے بعد آپ نے دونی ہے ہاتھ ڈارک جا کے آپ نلکے کے نیچے پکڑ کر ہاتھ نہیں دونے ورنہ تب بھی مہندی پیل جاتی ہے اس کا کلر تب بھی آتا ہوتا ہے نا مہندی کا تو مہندی ہمارے حراب ہونے کا حطرہ ہو سکتا ہے تو آپ نے بہت احتیاط سے لگانے بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن ہوتے ہیں اور پھر وہ جو پیل جاتی تب بھی اچھی نہیں لگتی تو انشاءاللہ تالہ اگر یہ والی ٹپ آپ میں اس میں سے کوئی ایک بھی اپلائی کریں گے نا تو آپ کے مہندی بہت زیادہ ڈارک کلر ہوگا اس کا اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مہندی جو انا کون سی لگائی ہے یا کیسے لگائی ہے تو آپ نے ضرور بتانی ہے یہ والی ٹپ جو میں نے بتائی ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹپ کی طرف کیونکہ عید پہ ہم نے مہندی تو لگا لی ہے لیکن ہم نے اپنے چہرے کا بھی حیال رکھنا ہے تو چہرے کے لیے ہم کیا کریں گے لے لیں گے سب سے پہلے انڈا انڈے کی سپیدی لیں گے زردی نہیں لیں گے اور سپیدی کیسے نکالیں گے بہت ہی آرام سے آپ نکالیں گے اس کی زردی درمیان میں بلکل بھی نہیں آئی گے کچھ لوگوں کو سپیدی اور زردی جو الگ کرنے میں بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے لیکن مجھے بہت آسان لگتے ہیں انڈے میں چھوٹا سی سراخ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں توڑنا ہوانا پھر مشکل ہو جاتی ہے تو بس اس میں سے سپیدی سارے نکل گئی دیکھے زردی اس کے اندر رہ گئی ہے اور اب اس میں دوسری چیز کیا ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہ سارے سپیدی ہیں سپیدی ہی لگانی ہے اپنے چہرے پر زردی نہیں لگانی لیمو لوں گے چند قطرے ہمیں لیمو کی چاہیے ہوں گے لیمو میں اس میں نچوڑ دوں گے اور ایک تیسری چیز پر اس میں جائے گی چند قطرے ہم اس میں لیمو کی ڈال لیں گے اس سے ہمارا چہرہ اتنا نکرا نکرا اور اتنی ہمارا سکن اتنی خوبصورت لگی ہمیں کسی پائلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ویسی بھی اتنی مہنگائی ہے ساری چیزیں ہمیں گرمی کر لینے چاہیے پائلر میں اتنی زیادہ پیسے ہرچ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہے جو اس کو میں نے ڈال لیا اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے آپ اپنی چہرے کی حساب سے لے لی جائے گا آپ کو زیادہ چاہیے یا کم یہ میں اپنی چہرے کیلئے بنا رہی ہوں تو اتنا ہی میرے لیے بہت ہوتا ہے بلکہ اس سے تھوڑا سا رہ بھی جائے گا جو رہ جاتا ہے وہ پھر میں اپنے ہاتھوں بھی لگا لیتی ہوں تو اس کو اچھی سے مکس کر دیں گے چہرے پر لگا لیں گے دس منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے آپ چاہے ڈرائی کرنا تو کر لیں اگر نہیں چاہتے تو آپ دس منٹ لگا لیں بے شکر ڈرائی نہ بھی ہو تو آپ دولے آپ چاہے ارخے گلاب ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو سپریے کر کے اچھی سے واش کر دے اگر نہیں ہے تو آپ سادہ پانی سے بھی نارمل پانی سے آپ دولے زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈے سے نہیں نارمل پانی سے آپ نے اپنے چہرہ دونا ہے اور اتنا خوبصورت اور اتنا نکرا نکرا ہوگا نا وائٹننگ آ جائے گی اگر آپ نے سکن ٹائٹننگ کے لیے لگانی ہے نا تو آپ نے پھر بیسن نہیں ڈالنا آپ نے صرف جو ہے نا انڈے کی سپیدی اور لیمو جو ہے آپ نے لگا لینا ہے اور اچھی طرح ڈرائی ہونے دینا ہے بہت زیادہ بلکل ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہی آپ نے ہلکے ہاتھ سے ذرا ذرا گیلہ کر کے آپ نے اتار دینا ہے تو اس کے آپ کی سکن پورن سے ٹائٹ آپ کو محسوس ہوگی اور یہ بھی بہت زبردست ٹپس ہیں آپ نے ساری اپلائی کرنے ہیں کیونکہ ایر میں یہ سارے چیزیں بہت ہی آسان ہیں صبح صبح اٹھ کر بھی یہ ہم کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی کم وقت میں ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹپ کی طرف اید والی دن ہم چاہتے ہیں ہمارے بال بہت ہی خوبصورت ہو جیسے ہم ہیر سٹائل جس طرح سے بنانا چاہیے تو آرام سے بن جائے ہمارے بال بہت زیادہ سوپٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ سلکھیں ہو جائیں گے ہم کو چھوڑنا چاہیں ہم کوئی ہیر سٹائل بنانا چاہیں ہم کچھ بھی اس میں کرنا چاہیں تو ہم آرام سے کر سکتے ہیں ویسے بھی اید والی دن ہم کوئی پالت تو جان نہیں سکتے اگر کوئی جانا چاہیں بھی تو گھر میں ہی ہم یہ صبح صبح ویسے بھی اید والی دن تو نہ آنا ہوتا ہے تو بچیوں کے ہو لڑکوں کے ہو لڑکیوں کے جس کے بھی ہو صبح صبح اٹھ کر آپ یہ جلدی سے لگا لیں اور پھر چھوڑ دیں اپنے سارے کامکاج ختم کر دیں اس کے بعد جب آپ نہا لیں گے تو آپ کے بال اتنی خوبصورت اتنی سوپٹ ہوں گے یہ میں نے الویرہ لیا ہے میری گھر میں لگا ہوا ہے اس سے میں نے لیا ہے یہ دو پتے میرے بالوں کے لئے بہت ہو جائیں گے کیونکہ میں اپنے بالوں میں تو بر بر کے میں لگاتی ہوں الویرہ یہ یہ والا جب بھی میں لگاتی ہوں میرے بال اتنی سوپٹ اور اتنی سلکی ہو جاتے ہیں بہت ہی مجھے اچھے لگتے ہیں تو اس کا میں جل جو ہے نا یہ بہت آرام سے میں نکال لیتا ہوں اس والی چوری کے ساتھ اس کے یہ کانٹو والی سائٹ سے بہت ہی آرام سے اس کی جل بہت آسانی سے میں نکال لیتا ہوں تو ہمیشہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں اسی کے ساتھ ہمیشہ اس کے جل نکال دیوں جس سے آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس سے نکال لیجئے گا اور پھر یہ جو جل ہے اس کے میں جو یلو یلو اس کا پانی نکال رہا تھا وہ میں نے اس کا وہ والا حصہ تو آپ نے ضرور ہٹانا ہے کیونکہ اس سے پائدہ نہیں الٹا نحسان ہوتا ہے تو وہ والا حصہ ہم نے استعمال نہیں کرنا وہ والا میں نے ہٹا لیا پھر سائٹوں سے میں نے کانٹے اس کے سارے ہٹا لیا اوپر سے بھی میں نے اس کے نٹا کر اس کا جل آرام آرام سے میں اس کا نکال لوں گی الویرہ کے جو میں نے لگایا ہوئے گھر میں تو اس میں اتنی سارا جل پانی جتنا زیادہ آپ لگائیں گے تو جل بھی اتنا زیادہ یہ الویرہ آپ کو دے گی لیکن اگر آپ ایک مہینہ بھی اس کو پانی نہیں لگائیں گے تو یہ پودا سوکتا بلکل بھی نہیں ہے تو اس لئے اس کا جو ہے نا بڑی آسان ہوتا ہے اس کا حیال رکھنا لیکن اگر پانی نہیں لگائیں گے تو اس کے پتی جو ہے نا اس میں جل جو ہے نا وہ سوک جاتا ہے درائے ہو جاتا ہے بس یہی اس کا صرف ہوتا ہے باپی کچھ پینے پھر آپ پانی لگانا شروع کر لیتے پھر اس میں جو ہے نا کاپی سارا جل آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس میں یہ جل میں نے سارا لے لیا جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا میں اپنے بالوں پر لگاؤں گی جتنا بھی ہوتا ہے جتنا زیادہ میں اپنے بالوں پر لگا لیتی ہونا اتنی مجھے زیادہ اچھا لگتے ہیں اپنے بال اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں آپ دو تین گھنٹے کے لیے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں کم سے کم آپ نے ایک گھنٹہ تو رکھنا ایک گھنٹے سے کم رکھیں گے تو بہت زیادہ اچھا ریزلٹ نہیں ہوگا اس کا تو اس میں میں نے لیمونے چھوڑ لیا جو میرے اس سے رہ گیا تھا چہرے کے لیے جو میں بنا رہی تھی اس سے رہ گیا آدھا لیمون وہ میں نے ڈال لیا اس میں نے چھوڑ لیا آپ چاہے تو پورا لیمون بھی نہ چھوڑ سکتے کوئی نقصان نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے میں میکس کر دوں گی میں اپنے بالوں پر لگا لوں گی اور دو گھنٹے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی آپ جتنا مرضی چاہیں چھوڑ سکتے کوئی نقصان نہیں ہے زیادہ اچھ کم تو پھر اس کو میں اس کے بعد میں اچھی سے واش کر دوں گی کنگی کر لوں گی گیلی بالوں میں گیلے بالوں میں آپ کنگی کریں گے تو آپ کے بال سب سے زیادہ سلکی اور خوبصورت نظر آئیں گے اور ایسا لگے گے کہ آپ پارلر سے ہو کے آئے گے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور میرے طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں اید مبارک تو چلے جی ایڈوانس میں لیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ